یہ کچھ ایسے بٹن ہے اس میں دیئے گے جس کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ یہ بٹن دیئے کیوں گئے ہیں یہ ساری باتیں ان سے پوچھیں گے اور ساتھ ساتھ میں اس پہ پتہ نہیں کیا خجانہ ہے یہ دیکھ ہی لیتے ہیں یار ان کو ہی بلا ہو یہ کیا حال چال ہے دلچہا جی ٹھیک ٹا کو یہ میں دیکھ رہا تھا یہ بٹن پتہ نہیں کیوں لگے ہوئے ہیں اور یہ اوپن ہی نہیں ہو رہا سب بتائیں گے تھا آپ کو نہیں بتائیے مجھے یہ تو بتائیے کہ مینی میٹرو آ کر ہے کیا ہے چیز کیا ہے مینی میٹرو صرف ہمارا روڈ پہ چلنے والا نا ایک ایسا برینڈ ہے جو آپ کو ہمارے لاوہ کہیں نہیں ملے گا اچھا اور اس کا لک وائس اتنا پیارا ہے نا کہ آپ کو میں کیا بتاؤں جو لوگ لے کے جاتے نا اپنے ساتھ چار لوگ اور لے کے آتے ہیں اس میں کیا پیارا کیا ہے پیارا کیا ہے پیارا کیا ہے آپ سٹیل بارٹی ہے پہلے دو اچھا ہائی ٹوچی ہے اس کی اچھا اوپر ہم نے لیٹ لگا دیا اس کو باقی یہ رکشوں میں نہیں ہے نہیں سر آپ کو یہ فسلیٹی کسی میں نہیں ملے گا تو یہ بتائیے کہ یہ یہ لیے سر کھول گیا کیا بات ہے یہ میرے ہاتھ سے کیوں نہیں کھول رہا یہ سر باکس ہم نے اس لئے لگایا ہے کہ باہی دوئے سواری کے پاس کئی بلے جیم میں پیسے رکھتے تو گر جاتے ہیں اچھا اس لئے کمپنی نے یہ سوچ کے لگایا ہے یہ بہتن کیوں دے دیا یہ سر ایم سی بھی ہے کئی بھی لے کیا ہوتا تھا کہ سیٹ لوگ ہوتی تھی اور اگر ایم سی بھی گر جاتی تو ہمیں باہر باہر سیٹ کھولنا پڑتا تھا اچھا اپنی نے اس کا سلوشن نکالا اس کو ایم سی بھی کو باہر کر دیا کیا بات ہے سر ہمیں سیٹ کھولنے کی جنورتی نہیں اگر ہماری بیٹھی سیٹ کھولنے کی جنورتی نہیں ہے یہ یہ باتیں کبھی بتائی نہیں گئی ہے پہلے ہی رکشے میں کہ یہ ایسے بھی ہوت سکتا ہے سر اس پہ بیٹھ کے سی دیکھ سکتے ہو آگے تین مندے بیٹھ جائیں گے اس کے پیچھے تین مندے بیٹھ جائیں گے اور بہت ہی بیٹھ اس کا سوپے والا سیٹ ہے جی کئی رکشوں میں کیا ہوتا جو ہم سیٹ ایرکشے لیتے ہیں تو اس کا سیٹ کا ہوتا دب جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے پر اس میں ایسا کچھ نہیں ہونے والا سر کیا بات ہے اس میں دیکھ بھی دیا ہوا ہے سر بہت بریہ دے رکھا ہے سپیکر بھی ہے کیا بات ہے سر پہلی بات تو اس میں سینٹر لوکنگ دیا کمپنی نے جو اور بہتر وائس کسی گاری میں نہیں ہوتا ہے اور دوسری بات یہاں پر لائٹ لائٹ دے دیا بٹن یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے چاوی آن بھی کیا یہاں سے ہم نے اس بٹن کو یہاں کر دیا ریس یہ پکرے گی نہیں گاری اچھا کس میں کیا ہوتا ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں چاوی آن ہے کچھ بچہ آتا ریس دے دیتا ہے کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے کمپنی نے اس چیچ کو دھیان لیکھتا ہے بندہ اگر چاوی آن بھی بھول جاتا ہے اس بٹن کو بند کر دو نہ ہی یہ ریس چلے گا اور دوسری بات اس سے سینسر لگا ہوئے سر سینسر لگا ہے سر کیا کام کرتا ہے یہ بریک داو دیا اس کو بریک پہن رکھے ہیں گاری آپ کی ریس نہیں پکڑے گی سر بریک سینسر ہے اس میں اچھا جب تک گاری ہینڈ بریک پہ لگی تب تک ریس نہیں پکڑے گی تب ہی کہتے ہیں مینی میٹرو کا ہی رکشہ لینا چاہیے بلکل اب پتہ لگا تو یہ دیکھئے آپ کو مینی میٹرو یا لوگو کتنا اچھا ہے یا شاندہ لوگو لگا ہوا یہ دیکھئے یہ دیکھئے میں یہ فوٹو میں نہیں دکھایا جا رہا ریلیٹی میں دیکھ سکتے ہیں آپ کے لوگو لگا ہوا ہے سٹی مینی میٹرو کا مینی میٹرو کا اور سٹیل کی باڈی ہے سٹیل کی باڈی ہے سر اوپر ہم نے سٹینڈ بھی سٹینڈ کا دیا ہوا ہے یہاں اتنا کچھ بتا دیا جبکہ مارکٹ میں کوئی نہیں دیتا ہے سٹینڈ اوپر میں باہر بنوانے جاؤگے ایکتنا کچھ آپ نے بتایا ہے اب یہ بتاؤکی یہ مہنگا بھی تو اتنا ہی ہوگا نہیں سر میں کوئی مہنگا نہیں ہے جو مارکٹ میں اور یہ چل رہے ہیں اس کے برابر کے ریٹ میں ہی ہے کیا پرائز ہے اس کا ایک شو روم پرائز ایک لاغ پنتالیس یار پیسر ہاں جی ہم دوسری دکان پر لی نہیں آتے کوئی بھی برینٹ لیتے ہیں تو ایک لاغ ساٹھ یار ستر یار رہی جواب ہوتی ہے بلکل پر ہمارے پاس ایک شو روم پرائز ایک لاغ پنتالیس یار میں صرف دوستو آپ کو بتایا جا رہا ہے جیسے کی مینی میٹرو کا یہ ای رکشہ ہے اور بابا آٹومبائل ڈی سی الیکٹرک وائیکل کی یہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہ جو ای رکشہ یہاں پر ملتا ہے وہ اس کا پرائز دبارہ سن لیجیے ایک لاغ پنتالیس یار ایک شو روم پرائز جی 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 جو کہ آپ کو مارکٹ میں کہیں نہیں ملنے والا جی تو آئیے اور بھی باتیں کرتے ہیں ان سے انسٹالمنٹ میں مل جائے گا یار سر بلکل مل جائے گا بلکل مل جائے گا سر اچھا اپنے بس کوئی ایسی چیز نہیں ہے آپ بیس جار لے کے آ رہے ہو لو جی ای رکشہ آپ کو فائننس آسان کس طور پر آپ کو ای رکشہ فائننس ہو جائے گا کیا بات ہے دوستو اس سے بڑیا کونسی شو روم ہو سکتا ہے مجھے بتا دیجئے کونسا شو روم ایسا ہوگا جس میں ڈاؤن پیمنٹ جی رو بھی چل جائے گی ڈاؤن پیمنٹ پر ای رکشہ لے جائے اور یہ صرف اور صرف بابا آٹو موبائلز اور ڈی سی لیکٹرک وائیکل پر ہی اپلپد ہے یہ ای رکشہ ہے اور سب سے پہلے لوگو میں کیمرو مین کو بولوں گا لوگو دکھایا جائے کتنا شاندہ لوگو ہے دیکھنے میں اتنا اٹریکٹیو لگ رہا نا یہ ای رکشہ اور پسینجر کی اسی لیے فرس ڈیمانڈ بنتی آ رہی ہے نا اور بتائیے کہ اس میں جو یہ میٹر ہے اس کا کیا حساب کتاب ہے جو میٹر ہے آج روائز میٹر جو ہوتے ہیں سر اس میں چارجن کو لے کر در آور بہت کنفیوئی ہوتا ہے اچھا کہیں بلے کہ ہوتے رستے میں دور جا رہے ہیں چارجنگ ختم ہوگا ان کو بدا نہیں لگتا ہے پر اس میں لائٹ بولا ایمیٹر دے رکھا ہے سر مینی میٹرو اسی لیے اسی لیے کہتے ہیں اس کا کمپیریزن نہیں ہے تو یہ ڈیجیٹر میٹر بھی دیا گیا ہے سمال رکھنے کے لیے آپ کو باکس بھی رکھا سر اس میں سپیس ہے سپیس ہے سر آگے آپ کوئی بھی سمال رکھ سکتے ہو 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 آپ کو بڑی ڈکی دے رکھی ہے سر کیا بات ہے ڈکے میں آپ جو مرچے سمال رکھو اپنے گھر کا سمال لے جو مرچے رکھو سر کیا بھی نہیں ہے سر چابی میں ریموٹ سسٹم بھی لگا دیا کیا بات ہے آپ کیا کرے گی کمپنی یہ دیکھئے ریموٹ سسٹم بھی ہے لوگ فوگ لائٹس بھی ہے اور لوگو لگا ہوا ہے اور یہ سیٹ کمفرٹیبل ہے ڈیجیٹر میٹر ہے باکس لگا ہوا ہے یار اور کیا چاہیے اور ٹیئر بھی بڑا کر دیا سر اس کا کمپنی ہے یہ تو دیکھا ہی نہیں ہی رکشے میں نبے نبے بارہ کے ٹیئر آتے ہیں پر مینی میٹروں میں تین پی اکتر بارہ کے ٹیئر ہے کیا بات ہے ٹیمیل پاریس کے موسم میں ٹیئر چھوٹا آتا تو موٹر پر پانی چلا جاتا ہے اچھا پر سر ٹیئر بڑا کر دیا ہے چیسی لگے گی نہیں تو موٹر کا سے خراب ہوگا ہو 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 کیا بات ہے کیا بڑا ہے گاری کی ہائٹ بھی اوپر کر دی گی یار ہر طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہی رکشہ ہر طرح سے کمفرٹیبل ہے بٹ یہ ایک بات جرور بتا دوں کہ بابا آٹو موبائل سا اور ڈی سی لیکٹرک وائیکل میں اگر آپ یہ اس شو روم میں یہ ایرکشہ لیتے ہو تو خاص ڈسکاؤنٹ بھی چل رہا ہے اور کیا چاہیے یار دوستو اور اس میں کیا چاہیے یہ ایک گاڑی بن چکی ہے ایرکشہ نہیں ہے پسینجر کی اسی لیے فرس ڈیمانڈ بنتی جا رہی ہے کہ ایسا ایرکشہ مارکٹ میں آیا ہی نہیں پہلی بار آیا ہے اور پہلی بار آپ کو ہم اس چینل کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ یہ ایرکشہ کیسے کیسے بینیفٹ ہے آپ کے لیے اور پسینجر کی کیسے فرس ڈیمانڈ بنتی جا رہی ہے اور اس کے ریلیٹڈ اگر آپ کو ہر ایرکشے کی انفرمیشن چاہیے کہ بینیفٹ سب سے زیادہ بینیفٹ کس ایرکشے میں ہے تو آپ بابا آٹو موبائلز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں اور آپ کو انفرمیشن لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈی سی لیکٹرک وائیکل کا یوٹیوب چینل بھی اسی طرح آپ کو انفرمیشن دے رہا ہے لگاتار لگاتار اپ ڈیٹ دے رہا ہے کہ مارکٹ میں کون سا ہی رکشہ آ رہا ہے اور کون سے ہی رکشہ سب سے زیادہ بینیفٹ ہے ساری جانکاری آپ کو ملے گی اور اس کے علاوہ ڈی سی لیکٹرک وائیکل بابا آٹو موبائلز کے اگر کسی نے بھی شو روم میں وزٹ کرنا ہے تو اڈریس آپ کو ڈیسکریپشن میں دیا ہے وہاں پہ ایک نمبر بھی دیا ہے کال بھی کر سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ جانکاری دیتے رہیں گے